چہرہ کمر کا عبر سے کالا کرا دیا جگنوں سے مولا تو نے اجالا کرا دیا جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا مکڑی سے گار سور میں جالا کرا دیا سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خنق کا آقا کہوں تجھے حجر میں ارام فرما پیرِ طریقت امین الحدہ صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ قدسیہ آستانہ بید الانوار گوال بگا گیا شریف وہیں پہ پیرِ طریقت آشنائے رموزِ طریقت نبی رہِ حضور شمشِ ملت حضرتِ اللہ مولانا الحاج الشاہ امین الحدہ صاحب قبلہ المعروف امینِ ملت دامت برکات ملالیہ یہ دو عظیم بزرگوں کے سرپرستی میں آج کا یہ جلاس منبع علم و حکمت عالمِ ذیشان خطیبِ جادو بیان فصیح اللسان قوم کی ایک عظیم امانت حضرتِ اللہ ملالیہ اشرف صاحب قبلہ کی صدارت میں یہ جلسہ پروان چڑھے گا ان کی جملہ رفقہ اسٹاف اسات ازا صدر سگریٹری خزانچی ممبران عہدِ دران بلکہ کوئندی کا ہر مسلمان بے پناہ مبارک بات کے مستحق ہے جن کی محنتِ شاقہ کی وجہ سے آج اس سرزمین پر عشقِ مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے گلی گلی میں رونک ہے گھروں میں خوشیہ ہے ہر چہرے پہ نکھار ہے ہر راستے میں بہار ہے محبتوں کی یہ چمک ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی اس سرزمین پر ہر لوگوں کے شادی ویسے ہی مسکرار ہیں جیسے گھر میں میں اپار اور بلاتاداد بے شمار خوشیہ آنے کے بعد چہرے پہ چمک ہوتی ہے اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے رات کے سوا دس بج گئے ممبر شریف پر علماء کرام کی ٹیم جمع ہو چکی ہے بار بار آپ کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مہمان مدعو تھے الحمدللہ وہ سب کے سب تشریف لے آئے اب صرف آپ کا انتظار ہے کہ آپ بیٹھ جائیں میں بہت زیادہ تمہید باننے والا نازم نہیں ہوئی بس میں اپنے کام پر نظر رکھتا ہوں میں بہت زیادہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا مزاج نہیں رکھتا حضرات داراللوم قدری شمشیہ قادریہ کے یہ عظیم الشان اجلاس جو لگتار مسلسل متواتر کئی سالوں سے اجلاس ہو رہے ہیں اور ہر سال اس عظیم الشان ادارے سے مدرسے کے فارغین حفاظ اور علماء کی شکل میں قررہ کی شکل میں آپ حضرات کے بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی ماشاءاللہ آج بھی اس عظیم الشان اجلاس سے آپ کے آپ جیسے لوگوں کے خدمت کے لیے مذہب و اسلام کی اشاعت کے لیے مسلقِ آلہ حضرت کی ترویج کے لیے بارہ حفاظ اکرام کی جماعت آپ کے سامنے آئے گی سات حفاظ اکرام پانچ قرآہ اعظام یہ ماشاءاللہ بارہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور آپ حضرات کے سماعتوں میں اور مسکرہات آ جائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے جلسہ شروع ہو جائے چونکہ اب تک مکمل شباب پر آنا چاہیے قاری کمال الدین صاحب قبلہ کی خوبصورت علاوث کے بعد یہ جلسہ آغاز کی منجل تک پہنچ گیا ہے ادھر عورت کے بیٹھنے کی جگہ ہے اسٹیج ادھر ہے تو لوگ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ چچا آجائیے اٹھکے آجائیے جتنے بھی بہن و جوان کھلا ہے اگر ایک آدمی وہاں رہے گا تو میں دعا کر دوں گا کہ جس کے شادی نہیں ہوئی ہے قیامت تک نہیں ہو آجا بیٹا مسکرہ مت ایک آدمی جو ہے رضاکار کی صورت میں یہ جو سامنے بلہ لگایا ہے وہ تو خود ہی وہاں کھلا ہے تو دوسرے کیا کھلا کرے گا بھائی صاحب اگر اس میں کچھ ہندو بھائی بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کہیں بیٹھ جائے جلسے میں کوئی کھلا نہیں رہے گا صرف ایک آدمی کھلا ہوگا یا تو ہم کھڑا ہوں گے یا ہم ہی کسی کو کھڑا کریں گے سمجھ رہے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں نوجوان ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں کیوں کھڑے ہیں وہاں ادھر عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے گزب کا معاملہ ہے کھانا یہاں رکھا ہوا ہے ہاں دھوکے وہاں بیٹھ رہے ہیں گلاب کا پھول یہاں ہے خوشبو لوگ وہاں سے لے رہے ہیں اسٹیج علماء کی یہاں ہے وہ آدمی بیٹھ کر وہاں ادھر عورت کر رہے ہیں ادھر مستورات کے جگہ ہے بھائی صاحب ان لوگوں کو بتائیے کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے آجا میرے اچھے دوست آپ کے لیے میرے پاس اچھی زمان ہے جو میں اس کا استعمال کر رہا ہوں میرے جتنے بھی اچھے دوست ہے بہت اچھے دوست اور جو بورے ہوں گے وہ نہیں بیٹھیں گے جو اچھے دوست ہوں گے وہ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے اور مجھے یقین ہے یہاں کوئی برا نہیں آیا ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب اچھے دوست آئے ہیں اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے ایک جوان وہاں نہیں کھڑا ہوگا بلنسٹھ مالا دوسری کے طرف دیکھ رہا ہے بھائی صاحب آب آکے بیٹھ جاؤ ایک آدمی اگر وہاں کھڑا رہے گا تو دوسرا آدمی وہاں ڈنڈا لے کے کھڑا رہا ہو وہاں عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے مردوں کی نہیں اور اگر کوئی ادھر آدمی آتا جاتا ہے دیکھیں چار پانچ لوگ ادھر موٹر ساکل پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب آپ لوگ بھی آ جائیے وہاں نتوا کریں گے ہم کو معلوم ہے کہ سوسرال ہی کی گاڑی ہو سکتی ہے چونکہ محنت کی کمائی ہوتی تو اب تک کہیں لگا دیتے ہیں وہ کٹ میں ملی ہے میں سمجھ رہا ہوں لیکن آ جائے بھائی وہ گاڑی بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے برا مت مانیے گا ہم آپ کے لئے بول رہے ہیں کمیٹی والوں کا شکریہ ادا کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو لایا آپ کے لئے اتنا اچھا جلسہ سجایا آپ کے لئے اتنی اچھی دلی لگوائی آپ کے لئے تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو سمجھ لیں اس لئے آپ بیٹھ جائیں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر راستہ بنائے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں کرسی کے پیچھے آپ آگے آگے بیٹھ جائیں آگے آگے بیٹھ جائیں بھائی جان آپ لوگ سمجھ دارا آدمی ہیں آپ کا مہمان میں جامال اختر ہوں آپ کے جلسے کا نازم ہوں اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو پھر جلسہ ایسے ہی چلتا رہے گا اس لئے آگے بیٹھ جائیں مجھے بڑی اچھے بڑی اچھی امید ہیں بڑا اچھا یقین ہے آپ پر کہ مجھے یقین ہے کہ ایک بھائی بھی انشاءاللہ کھڑا نہیں ہوگا ہے کہ نہیں سارے لوگ بیٹھ جائیں گے جس کو میرے آقا حسین سے سچی محبت ہے یہ پیلا سٹوالہ کا کر رہا ہے وہاں تو دیکھ نہیں رہا تم کو سمجھا رہے ہیں تو ادھر دھا رہا ہے بھائی شاہب آ کے بیٹھ جاؤ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں رہے گا وہی آدمی آئے گا جو نہ دھوا کے نہیں آیا ہے وہی کھڑا رہے گا اور جو پاک و صاف ہے مجھے یقین ہے کرسی پر اپنان کے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے گا بڑے بزرگوں کے لئے کرسیاں رکھی گئی ہیں جو جوان حضرات ہیں وہ کرسی چھوڑ دے تاکہ بھولوں کے لئے جگہ مل جائے ماشاءاللہ حضرات دیرے دیرے آپ کا سمائے آپ کا وقت بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے جتنے بھی ادھر کھڑے ہیں چار پاس جوان دس لوگ جو پیلا سٹ کالا سٹ بابو تم لوگ سننے رہے ہو وائٹ کرتا بیٹھو ایک رومان والا صاحب کھڑا آئے ہرہ سٹ پہن گئے اس کا کان میں کیا ائر فون ہے چلے ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ اپلین پرین حضرات سے گزارش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا اپنے بھائیوں کو سمجھا دیں کہ وہ راستہ ہے کھڑا رہنے کی جگہ نہیں ہے اب حضرات یہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ کی سماعت اور میری نظامت اور اسی سماعت اور نظامت کے درمیان میں بہت خطابت ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بلا تاخیر آپ محبتوں کے دروازے پہ آ جائیں اس کیلئے پٹ کھل جائیں آپ کی سماعتوں کے منور تابناک روشنی وہاں سے یہاں تک دکھائی دیں پورا مجمع صرح ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ لیکنہ زور سے گول دیں زور سے گول دیں سبحان اللہ اہلِ ممبر حضرات بہت استقبال کرتا ہوں میں تمام علماء اکرام کا میں اکثر کہتا ہوں طوفان آ رہا تھا مگر پار ہو گیا میں نے نبی کا نام لیا بیڑا پار ہو گیا طوفان آ رہا تھا مگر پار ہو گیا نامِ نبی کے صدقے بیڑا پار ہو گیا قرآن تب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا قرآن تب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا یہ علماء اکرام کی پوری ٹیم بیٹھے ہیں اس بات کا گواہ ہے چلا گئے اس کے جلا کر آواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں چلا گئے اس کے جلا کر آواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں بابلو سان ممونہ سان کا یہ ایک والٹی ہے کہ آدمی دیکھتے ہی وہ پکڑ لیتا ہے کس نویت کا یہ جملہ بولے گا اللہ بڑا فضل فرمایا ان پر بڑے اچھے شیطن ہوتی ہے سیکریٹری صاحب ابھی تو دیکھتے جائیے میں ابھی شروع ہوا ہوں انشاءاللہ چار بجے تک بھی آپ کا جلسہ چلے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامین کی سواتیں مسکراتی رہیں گی ذرا سا ایک مرتبہ نبی کی سنت ادا کریں جو لوگ مسکرانا جانتے ہیں مسکرانا کی محبت سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ اور ذرا بلن آواز سے مولینہ سبحان اللہ آپ کی آواز یہاں سے کوئندی میں نے رہے بلکہ کوئندی کے اطراب سے اٹھے ہواوں کے کاندے پر سفر کریں اور مدینہ شریف میں چاہ کر کہیں یا رسول اللہ وہ انگی میں آپ کا غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں کیجئے سکرے سہول ارہاں اٹھتے بیٹھے چوم یہ شہرے نبی کے خواب اٹھتے بیٹھے خواب میں سرکار کے دیدار کے خواہی شگر پڑھتے رہیے بس درود پاک اٹھتے بیٹھے خواب میں سرکار کے دیدار کے خواہی شگر پڑھتے رہیے بس درودے پاک اٹھتے بیٹھتے اور حضرات یہاں سے میں اپنی نظامت کو خط بگمنے والا ہوں ایک اچھا شیئر سنانے والا ہوں آپ سے نعرہ لگوانے والا ہوں ہم کو کمزور نازی مت سمجھنا میں تو ہڈی چبانے والا ہوں سبحان اللہ بڑھ سکتے ہیں آپ لو ذرا ایسا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ذرا کہہ دیں یا حسین مطلب پڑھنا ہے مجھے بہت بڑا شیئر پڑھنا ہے اتنا بڑا شیئر کہ اگر آپ مسکر آئیں گے تو آپ کی روح میں وہ شیئر چلا جائے گا ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا حسین ملکبت کا مطلب یہ ہے سے شروع حضرات بڑے علماء بیٹھے ہیں میں نے شروعاتی دور کا یہ تھوڑا سا وصلے رہا ہوں ایک منٹ کا اور وقت سنیے گا علی و فاطمہ زہرہ کا بیٹا مسکر آتا ہے ماشاء اللہ ادھر بڑا کمزور پڑھ رہے ہیں اگر طاقت کمزور ہو رہی ہے تو کہیے کوئندی کے دکان سے ہرنکس مانگا کر دے رہتے ہیں بیجیے اور مسکر ہو جائیے مگر آپ کہیں کہ جمال اختر طاقت اس سے نہیں آئے گی نام رسول اللہ کے برکت سے سینے میں طاقت آئے گی ہے کہ نہیں علی و فاطمہ زہرہ کے پیٹا مسکر آتا ہے حسین کا نام لو بازو مزود حسین کا نام لو سینہ مزود حسین کا نام لو سینے میں طاقت تب جمال اخترائی سے نسنے پڑھتا ہے علی و فاطمہ زہرہ کا بیٹا مسکر آتا ہے میرے رسول کی آنکھوں کا تارہ مسکر آتا ہے حسین ابن علی نے جو کیا ہے دشت کربل میں قسم اللہ کی ابھی وہ سجدہ مسکر آتا ہے حسین ابن علی نے دشت کربل میں قسم اللہ کی ابھی وہ سجدہ جگمگ آتا ہے قسم اللہ کی ابھی وہ سجدہ مسکر آتا ہے حضرین تعییے دائم بہت کم ہے یہ ابتدائی دور تھا آپ حضرات کی سماتوں کے زمین بچھانے تھی عشق رسول کے قالی روشن کرنا تھا اسے نے یہ تھوڑا سا وقت لے لیا میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آپ کے سماتوں کے سہین دروازے پر عشق رسالت کی آواز بلند کیے جائے دارلوں شمشیہ قادریہ کہ عظیم شان آنگن میں عشق رسول کے پرندے اڑایا جائیں اگر آپ سب یہ چاہتے ہیں تو اس وقت ناظرین کی سماتوں کے قالیم پر عشق رسالت کا ایسا شہزادہ جو تقریباً پچیس سال سے مصطفیٰ کی نات پڑھ رہا ہے عمر بڑھاپے کے منظر تک پہنچ گئی مگر چذبہ اور عشق شوان ہے ایسا لہجہ جو مصطفیٰ کی نات پڑے طبیعت کے ساتھ مسکور آ کر پڑھتا ہے جسے لوگ اب استادو شورا کہنے لگے ہیں پڑھوا دیں گے ابھی جلسہ چلانے دیجئے جسے لوگ استادو شورا کہتے ہیں وہ شخص شخص نام تو راحت ہے مگر استادو شورا کے لفظ پر قبضہ جمع جا ہے اور میں تو کوئن کی نہیں بلکہ ہر جگہ جا کر دیکھتا ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں مال و دولت اور نہ مجھ کو شجاعت چاہیے کہہ رہا ہے پورا مجمع مجھ کو راحت چاہیے ہے کہ نہیں آئیئے صناب محترم شاعر اسلام قاری راحت حسین صاحب کو آپ کے حوالے کرے ہاتھ اٹھا لیجئے آنے والا لہجہ بھاری بھر کم ہے تو اسی حساب سے نعرہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں کمزور نعرہ اٹھا رکھے کیوں جو رکھے گا وہ پچھتائے گا جو اٹھائے گا اس کا مقدر بلند ہو جائے گا اب ذرا ایک مطبع ہاتھ لہرائیے تو ہاتھ کو جھنڈا بنایے اور یہ کہیے جھنڈا مدینے والے کا جھنڈا بریلی والے نعرہ تکبیر یہ کوئندی کی آواز ہوئی نہیں سکتی یہاں تو آواز جب نکلتی ہے تو امریکہ کا بم بھی شرمندہ ہو جاتا لئے ذرا پورا مجمع آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت آستانہ بیت الانوار مدرسہ شمشیہ قادریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنچاہ دوالم کی مدھت میں بیٹھے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ سب جنت میں بیٹھے ہیں